اوز باللہ من الشیطان الرجیم ناظرین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں ہمارے شو میں کہ جو ہے امام علی علیہ السلام پر اور آج انیس رمضان کی شب ہے اور شب زروت کی شب ہے اور ساتھ ساتھ شب قدر کی بھی شب ہے شب قدر کی فضیلت بیان کرتی چلوں کہ شب قدر میں تاقید کی گئی کہ آپ سور قدر کو تلاوت کرتی رہے کہا جاتا ہے کہ ہزار مرتبہ لیکن آپ سے جتنا ہو سکے آپ کریں اور ساتھ ساتھ استقفال کی تذبیقی بھی تاقید کی گئی ہے اور جو کہ ہم جانتے ہیں کہ شب زروت کی بھی آج شب ہے کہ مولا علیہ السلام کو مسجد کوفہ میں شب زروت لگائی گئی تھی اور دعا گو ہے کہ مولا علیہ السلام کی صدقے میں ہماری جو جو نیک حاجات ہے وہ پوری ہو اور جو بیروزگار ان کی روزی میں اضافہ ہو اور یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ ہم اپنا ہمیں زمانہ عجلہ و طالع پر جک کی صحیحوں میں تاجل پرنا ہمارے ساتھ آج علی ٹیوی سٹوڈیو میں موجود ہے محترم زاکرہ ناصرین فاطمہ اور اس اقبال قرآن پر اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ مالیکم اسلام و رحمت اللہ و برکاتہ آپ جیسے کہ آج بہت ہی غمناک دن ہے شیعان حیدر کررال کے لیے دنیا بھل میں دنیا جہان میں اور خاص کر ہم لوگوں کے لیے بہت ہی ایک امامت کی کڑی ہے آج وہ ٹوٹ رہی ہے شب زروت کی شب ہے اور ساتھ ساتھ خداوندہ علم اتنا رحمان ہے رحیم ہے کہ اس نے شب قدر بھی آج کے دنی رکھا ہے تو سب سے پہلا سوال ہمارا یہی کہ آج جو شب قدر ہے تو اس کی فضیلت کیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرئین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام علی شرف الانبیائی والمرسلین وحبیبنا وطبیبنا وقلوبنا بالقاسم محمد اللہم صلی اللہ محمد جیسا کہ آج انیس ماہ رمضان مبارک اور شب زربت مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام بھی ہے شب قدر بھی ہے یہ رات ہزار راتوں سے افضل ترین رات ہے اس رات کے لئے بیان کیا گیا چھوڑے امام عامی جعفر صلی اللہ علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی انسان اس رات میں استغفار کرتا ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو خدا اندعالم اس کے تمام گناہوں سے اسے پاک و پاکتر کر دیتا ہے اور اس کے بعد اسی عالم میں پانچوی امام عامی محمد باخر علیہ السلام نے بھی یہی بیان کیا ہے کہ اگر کسی کے گناہ اتنے ہو کہ آسمان میں جتنے ستارے رونما ہوئے ہو اس کی کاؤنٹنگ کوئی نہیں کر سکتا اگر اتنے گناہ ہے یا اتنے گناہ کہ جتنے مقدار میں پہاڑ بلند ہے اتنے گناہ اگر کسی کے ہو یا کہا گیا دریہ میں جتنے پانی موجے مار رہا ہے اتنے گناہ اگر کسی کے ہو تو کہا پھر بھی انسان اپنے گناہوں کا استغفار اگر کر لے آج کی رات میں اور یہ ارادہ کر لے خدام دے عالم کی بارگاہ میں کہ پروردیار آج کی رات مجھے پاک و تاہیر کر دے لہٰذا میں اب گناہوں سے پاک ہونا چاہتا ہوں اور آج کے بعد دوبارہ گناہ نہ کروں گا تو پانچ میں امام امام محمد باخیر علیہ السلام بیان کرتے کہ وہ اس طرح سے پاک و پاک کیزہ ہو جائے گا اور اس کے گناہ تمام اس طرح سے ماف کر دے جائیں گے جیسے ابھی ابھی مادر شخم سے اس کی ولادت اور اس رات کی عظمت یہ ہے اس رات کی برقت یہ ہے کہ خدام دے عالم اس رات میں تمام فرشتوں کو بھی حکم دیتا ہے یہاں تک کی حمد و سنا بچا لاؤ اپنے جو مومن اور مومنات خائنات میں رہتے ان کے نام عمال میں جتنے گناہ درش کر دی گیا ان کے حق میں استغفار کرنے کو خدام دے عالم حکم دیتا ہے اور اس کے بعد یہ حکم دیا جاتا ہے کہ جو قبر میں سوئے مرہوم ہوتے ہیں جو قبر میں جا چکے ہوتے ہیں خدام دے عالم شب قدر کی رات ان کے تمام عذابوں کو ان سے دور کر دیتا ہے تو یہ فضیلت اور ببرقت اتنی رات ہے کہ اس رات کی عظمت اگر کوئی سمجھ جائے اور بعض اوقات بیان کیا گیا کہ کسی نے چھوٹے امام سے سوال پوچھا کہ میرے مولا میں شب قدر کی رات کو کیسے گزاروں کس طرح سے گزاروں تو مولا بیان کرتے کہ اگر تمہیں شب قدر کی رات گزارنی تو شب قدر کی رات کو جاک کر گزاروں شب قدر کی رات کو اس عالم میں پوری رات جو ہے اسی رات کو جاک کے گزاروں اور اس کے بعد جب اس نے پوچھا تو مولا نے بیان کیا کہ شب قدر میں جب مغرب کی نماز پڑھ لو لیکن عشاء کی نماز کے لئے غسل شب قدر کا انجام دو اور غسل کر کے پھر عشاء کی نماز پڑھو مولا بیان کرتے ہیں اور اس کے بعد مولا بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی انسان شب قدر کی رات میں صدقہ خیرات کرتے ہیں روایتیں بیان کی جاتی ہیں کہ اس کی افضل ترین عبادت کہی گئی ہے صدقہ خیرات کرنا اور جب آٹوئی امام امام علیہ روزہ علیہ السلام سے جب یہ پوچھا گیا تھا کہ مولا آپ مجھے بتائیں کہ شب قدر میں میں کون سے عمال وجہ لاؤں تو مولا نے اس کے حالات دیکھے مولا نے جب اس پر نظر کی تو مولا کی نظر پڑھی کہ اس بندے نے ایک ابا ایسی پہنی ہوئی جس میں نجاہ نے کتنے پیوند لگے ہوئے تو مولا نے اس کے حالات دیکھے اور ایک مرتبہ دیکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ خدا اپنی رحمت تجھ پر نازل فرمائے اور جب اس نے مولا کے زبانی یہ جملہ سنا تو ایک مرتبہ اس نے آمین کہا اور آمین کہنے کے بعد مولا کہتے ہیں کہ تجھ جانتا ہے کہ خدا نے آج کی رات کو کیا رات قرار دی ہے کہتا ہے کہ مولا مجھے نہیں معلوم کہ آج کی رات کی عظمت کیا ہے مولا کہتے ہیں آج کی رات رزق تقسیم ہوتا ہے آج کی رات خدا دے عالم روزی باتتا ہے رزق باتتا ہے آج اگر مندام جا نماز پہ بیٹھ کے دعا مانگتا ہے اپنے گناہوں کا استقفار کرتا ہے اور رزق طلب کرتا ہے تو کہا کہ خدا دے عالم اسے رزق کے قصیر عطا کرتا ہے اور اس کے بعد آٹوی امام بیان کرتے ہیں کہ خیال رہے کہ آج کی رات گسلے انجام دو صدقہ خیرات کرو اور صدقہ خیرات کرنے کے بعد دور اقت نماز جو خاص طور سے بیان کی گئی ہے کہ دو طرح کی نماز بیان کی گئی ہے پہلی نمازیں بتائے گا ہے کہ ایک مرتبہ سور علم کے بعد میں سات مرتبہ قلو اللہ کی تلاوت کرے اور دوسری نمازیں بیان کی گئی ہے کہ ایک مرتبہ سور علم کے بعد میں سات مرتبہ انہاں زلنا کی تلاوت کرے دونوں نماز آج کی رات کے لئے معتبر بیان کی گئی ہے اور کہا گیا کہ اگر کوئی اس رات کی نماز کو پڑھ کے قرآن مجید کے عامال کر کے اپنے ہاتھوں میں قرآن مجید کی تلاوت کر کے قرآن مجید کو اپنے ہاتھوں میں اس رات میں لے کے بارہ اماموں کے جو نام آتے ہیں جب ہم پڑھتے ہیں اگر کہا کہ ان ناموں کی برقت سے وسیلہ دے کے مانگے گا خداوند عالم آج اسے خالی دامن اور خالی ہاتھ نہیں پلٹائے گا اور بیان کیا گیا ہے کہ اس کی رزق کی ذمہ دارے خداوند عالم لے لے گا سبحان اللہ سبحان اللہ آج ویسے شمل قدر کی رات ہے جو رمہ رمضان مبارک بھی ہے تو آج کے روزے کی کیا فضیلت ہے دیکھئے چونکہ انیس ماہ رمضان مبارک کا دن جو ہے ہمارے لئے غمگین دن ہم قرار دئیے گے اور اس دن کے لئے سب سے پہلے میں یہی بیان کروں گی کہ گریہ کریں آوزاری کریں مجلس و ماتم بھرپا کریں اور سب سے بڑی چیز جو بیان کی گئی ہے کہ روایت بیان کی جاتی ہے کہ آج کے دن اپنے چہرے پر غمگی نہیں رکھیں کیونکہ قائنات جس کے نام سے خدا نے خلق دی ہے زمی کو جس کے نام سے بنایا جس کے نور سے زمی کو بنایا جس کے نور سے آسمان کو بنایا جس کے نور سے فرشتوں کو بنایا وہاں جن دنیا سے رخصت ہونے وہ امام متقین وہ امام صدقین وہ امام جس کے نام سے ہم جانے جاتے ہیں وہ امام جب دنیا سے جا رہا ہے تو آج ہمارے سر سے اتنا بڑا سایہ اٹھ رہا ہے تو آج کیا دن جو ہے وہ اس عالم میں غمگیری سے گزار اور بیان کیا گیا آج کی دن کی فضیلت اور آج کے دن کے روزے کا ثواب جو انیس ماہ رمضان مبارک کا ثواب جو بیان کیا گیا ہے شے کے ابباس خمی بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی نے اس دن کا روزہ رکھا خدا چونکہ ہم پر یہ روزے واجب قرار دے گئے ہیں لہذا ہم اس روزے کو رکھتے ہیں لیکن بیان کرتے ہیں چلو جب کچھ ایسے والدین ہوتے ہیں کہ جو اپنے اولادوں کو پابندی روزہ بیان کرتے ہیں ابھی بالک نہیں ہوئے ہیں لیکن پھر بھی ان سے یہ روزہ رکھواتے ہیں یا کچھ ایسے بزرگ لوگ گھر میں موجود ہوتے ہیں جو اپنی بزرگی کے وجہ سے روزہ نہیں رکھتے لیکن ان کی تمنہ ہوتے کہ میں انیس رمضان مبارک ہے ایک تیس رمضان مبارک جی شب قدر کی راتوں کے روزہ ہیں یا جیس عالم میں بڑی راتوں کے اب سلطنی راتوں کے روزہ ہیں انہیں ان کا دل چاہتا ہے کہ ہم یہ روزہ رکھے ایسے تو ہر ایک کو یہ ثواب ملے گا جو اس روزے کا ثواب ہے ہم کیا گیا لیکن قرار دیا گیا کہ کیا ثواب ہے جو اگر وہ بھی روزہ رکھتے تو ان پر کیا ثواب ہے کہا گیا کہ خدا عمد عالم انیس ماہ رمضان مبارک کے روزہ رکھنے والا جو تمام فرشتے ہو گئے وہ خدا عمد عالم سے اجازت مانگیں گے کہ پرودگار ہمیں اجازت دے پرودگار عالم کہے گا کہ تجھے کس بات کی اجازت چاہیے تم لوگوں تو فرشتے آوازے کے کہے گئے کہ پرودگار عالم آج کا دین وہ دینا ہے کہ آج اس بندے نے تیرے لیے اپنے فضل و قرم سے اس عالم میں روزہ رکھا ہے تو اپنی برکت اپنی رحمتیں ان پر تو نازل فرما تو خدا عمد عالم فرشتوں کو حکم دے گا کہ جاؤ اور جا کر میری رحمتیں اور میری برکتیں اس بندے پر نازل کرو لیکن خیال رہے کہ اس بندے اس کے پاس سے واپس لوٹ کے نہ آ جانا کا پرودگار عالم تو ہمارے لئے کیا حکم ہے کا پرودگار عالم بیان کرتے ہیں کہ جب وہ انسان دنیا سے چلا جائے جس نے اس روز کا روزہ رکھا ہو وہ دنیا سے چلا جائے اور اسے دنیا سے اٹھانے کے بعد جب قبر میں سلا دیا جائے تو کہا کہ اس کے قبر میں جانا اور شراب تہورہ لے کے جانا اور بیان کیا گیا ہے کہ شراب تہورہ وہ شربت ہے کہ جو خداوند عالم اپنے چاہنے والے مومن بندوں کو عطا کرے تو کہا گیا کہ اس روز کا روزہ کا یہ ثواب ہے اور دوسرا بھی ثواب بیان کیا گیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی اس دن کا روزہ رکھتا ہے اور افتار کے وقت کسی مومن کو ایک پیش خجور سے اگر وہ افتار کراتا ہے تو خداوند عالم اس کے رزق کے دروازوں کو ستر سال تک کے لئے خورت سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی کتنی فضیلت ہے اس روزے کی اور کتنی اہمیت ہے جی بلکھلا ازمت یہ دن ہے اور گمگین دن ہے ہم شیانے حیدر کررار کے لئے دنیا جہان میں اور دعا گو ہے اس دعا سے ہم کرتے ہیں کہ پرودگار جو جو مولا علی کے روزے کو نہیں دیکھ پائے نظر جف اشرف نہیں جا پائے پرودگار ان سب کو زیارت نصیب ہو اور جو جا چکے ہیں وہ پھر سے ان کی زیارت نصیب ہو اللہ یعنی آج کی جو شب الزروت کا دن ہے یا یوں کہیں شب الزروت کی شب تو مولا علی اسلام کی کچھ حالات بیان کریں اس پر دیکھیں مولا کے حالات پوری قائنات کے لئے نمون عمل ہے اور یوں کہا جائے کہ اس عالم میں یہ حالات ہے کہ انسان امام کی فضیلتوں سے اگر جان لے تو اپنے زندگی میں کبھی گناہ کے قریب نہیں جائے گا یعنی امام نے اس عالم میں مولا کائنات نے اپنے زندگی گوزاری ہے کہ جنہوں نے دنیا کو تین طلاقے دے دی کہ روایت تو ملتا ہے چھوٹے سا بات آپ کے سامنے بیان کرتے چلو کہ امام کے حالات سے کہ ایک مرتبہ ایک شخص مدینے میں داخل ہوا اور اتنا بھوکا اور اتنا پیاسا تھا وہ کہ جب مدینے کے اندر داخل ہوا تو ایک مرتبہ اس نے دیکھا کہ ایک چہرائے کے قریب جو مدینے کا جو چہرائے کے قریب ایک شخص بیٹھا ہوا ہے جس کی آبا میں اتنے پیوند لگے ہوئے ہیں اور اس کے پاس ایک سوکھی روٹی ہے اور اس روٹی کو وہ پانی میں ڈوب ہوتا ہے اور کھاتا ہے ایک مرتبہ جب یہ شخص کی نظر پڑی تو تڑپ گیا اور تڑپ کر کہتا ہے کیا میں جان سکتا ہوں جبکی وہ خود بھوکا تھا لیکن اس کی سوکھی روٹی اس نے دیکھی تو اس کی ہمت نہ جھوٹا پایا صرف شخص نے اتنا پوچھا کہ کیا میں آپ مجھے بتا سکتے کہ مدینے میں کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ میں جا کے سہرہ بھوسکوں میں بہت بھوکا ہوں میں بہت بھیسا ہوں کیا کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں میں جا کے سہرہ بھوسکوں تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں مدینے میں جاؤ اور مدینے میں لنگر لگے ہوئے ہیں امام حسن مجھتبہ کے دسترخان سجے ہوئے تم اس دسترخان پہ چلے جاؤ اور اس دسترخان پہ جا کے سہرہ ہو جاؤ آپ جب یہ دسترخان کے قریب پہنچا تو اس کی نظر پڑی کیا دیکھتا ہے کہ لوگوں کی قطارے لگی ہوئی ہیں ممبر پر ایک شخص بیٹھا ہوا ہے کیونکہ یہ تجارت کر کے آیا تھا نیا نیا آیا تھا پردیس ہی تھا اسے نہیں معلوم تھا کہ کون ہے لہذا اس کی نظر پڑی کیا دیکھا کہ قطاروں کی قطارے آ رہی ہیں اور ہر قطار سے انسان جو بیٹھے ہوئے ہیں ممبر پر ان سے مسافیہ کرتا ہے پھر جا کے دسترخان پہ بیٹھتا ہے لہذا انہوں نے اس عالم میں کسی شخص سے پوچھا کہ کیا آپ بتا سکتے کہ یہ کون ہے کہ یہ حسن مجھتبہ ہے امام ہے اور یہ انہی کا دسترخان انہی کے نام سے سجائے تو یہ بھی آگے بڑھ کر آئے انہوں نے بھی مسافیہ کیا اور جا کے دسترخان پہ بیٹھے گئے جیسے یہ دسترخان پہ بیٹھے تو ایک مرتبہ کے لئے روایت بیان کی جاتی ہے کہ اس شخص نے کھانا کھاتا تھا ایک لکمہ روٹی کا توڑتا تھا اور ایک لکمہ روٹی کا کھاتا تھا اور ایک روٹی کا ایک تکڑا اپنے دعون میں چھپا لیتا تھا اس طرح سے مولا کی نظر پڑی امام ہے سانم مجھتبہ کی کہ یہ ایک روٹی کی تکڑے کو کھاتا ہے اور ایک روٹی کا تکڑا چھپاتا ہے تو مولا اس کے قریب آئی آنے کے بعد کہتے ہیں اتمنان سے کھا لے میرے دسترخان سے کوئی کمی نہیں ہوگی اس عالم میں کیا انجام دیتا ہے کہا کہ مولا مجھے معاف کریے یہ میں اپنے لیے نہیں لے جا رہا کہا پھر تم کس کے لیے لے جا رہے ہو کہا مولا جب میں مدینے میں انٹری کیا تو میں نے دیکھا کہ چورہ آئے کے قریب میں ایک شخص ہے جو سوکھی روٹی کو توڑتا ہے پانی میں ڈوبوتا ہے اور وہ کھاتا ہے لہٰذا میں چاہ رہا ہوں کہ جب مدینے میں ایسے بہترین دسترخان بچے ہو تو کیوں وہ سوکھی روٹی کھائے لہٰذا میں اس کے لیے روٹی لے کے جا رہا ہوں تو ایک مرتبہ کے لئے امام حسن مجھتبہ بیان کرتے ہیں کہ تم اس کی کوئی ایسی علامت بتا سکتے ہو تو اس نے کہا کہ ہاں مولا میں ایک علامت بتا سکتا ہوں کہ کیا علامت ہے کہ جو آپ کے بدن سے خوشبو آ رہی ہے وہی خوشبو ان کے بدن سے آ رہی ہے تو ایک مرتبہ مولا کہتا ہے پھر بھی تم نے اسے نہیں پہچانا کا مولا میں نے نہیں پہچانا کا وہ کوئی اور نہیں بلکہ دسترخان کا مالک ہے کہ جس کے نام سے جس کے قبض قدرت میں یہ دسترخان بچھا جاتے ہیں وہ میرا بابا امیر ابن علی ابن عبی طالب علیہ السلام ہے تو ایک مرتبہ تڑپ گیا اور تڑپ کے کہتا ہے کہ آپ کا بابا جو اتنی نعمتوں کا اندازم کرتا ہے سوکھی روٹی کھاتا ہے مولا بیان کرتے ہیں کہ میرے بابا نے دنیا کو ترخ کر دیا دنیا کی نعمتوں کو ٹھکرایا ہے اور اس لئے ٹھکرایا ہے کہ آخرت کی بلند نعمتیں ان کے لئے اس عالم میں ہے کہ وہ آخرت کی نعمتیں ان کے قدموں کا بوسہ لیتی ہے میرے بابا نے ٹھکرایا اور روایتیں بیان کی جاتی ہے کہ یہی مولا ہے کہ جنہوں نے اس عالم میں روزے رکھے کہ تاریخ بتاتی ہے اب میں آپ کے سامنے کچھ بیان کرتے چلوں گے روایتیں ملتا ہے کہ جب افطار کے لئے کوئی فقیر دروازے پہ آ جاتا تھا مولا کے دروازے پہ اور مولا روزے سے ہوتے تھے افطار کا دسترکھان بچ چکا ہوتا تھا مولا کا طریقہ ہی ہوتا تھا کہ ایک دن امام حسن کے گھر افطار کرتے تھے ایک دن امام حسین کے گھر افطار کرتے تھے ایک دن جناب زینب کے گھر افطار کرتے تھے ایک دن جناب امی کلسون کے گھر مولا افطار کرتے تھے تو روایت ہم ملتا ہے کہ جس دن مولا امام حسن مشتبہ کے گھر موجود تھے تو روایت بیان کی جاتی ہے کہ اس دروازے پہ فقیر آیا اور جب وہ فقیر آیا اور آواز دیکھے کہتا ہے کہ اے مولا تیرے در سے کوئی کبھی کھالی نہیں گیا اور میں کس طرح سے تیرے در سے کھالی جاؤں کہ میرے بچیاں جو روزے سے ہیں اور افتار کا کوئی انتظام میرے پاس موجود نہیں ہے تاریخ میں ملتا ہے کہ وقت ہو چکا تھا افتار کا مولا کے لئے دسترخان بچ چکا تھا مولا مسلح پہ کھڑے تھے تاریخ میں ملتا ہے کہ مولا نے اس شخص سے پوچھا کہ اچھا اتنا بتا تھا تیرے گھر میں افراد کتنے ہیں اس نے کہا مولا میرے گھر میں چند افراد ہیں میری والدہ ہے ضعیف میری جوزہ ہے میرے تین بچے اور میں خود ہوں جب مولا نے دیکھا کہ چھ افراد اس کے گھر میں موجود ہیں تو مولا نے اپنے دسترخان سے تمام نعمتیں اٹھا دی اور اس فقیر کو تمام نعمتیں مولا نے اٹھا کر دی مولا کی سخاوت بھی دیکھ لیجئے آپ اس میں اور تمام نعمتیں اٹھا کر دی تو امام حسن مشتبہ نے کہا کہ بابا آپ نے تمام نعمتیں دے دی تو آپ کیا افتار کرو گے تو مولا نے کہا کہ میں ایک چھٹکی نمک اور تھوڑا سا گرم پانی پھیلوں گا لیکن میں نہیں چاہتا کہ میرے زمانے میں میری کائنات میں میں کھاؤں اور ایسا نہ ہو کہ کوئی بھوکا رہ جائے اور یہ مہینہ خداوند عالم کا مہینہ ہے تو خدا نے کسی کو بھوکا اس مہینے میں نہیں رکھا تو مولا نے اس عالم میں افتار تمام اسے اٹھا کر دی اور مولا نے تھوڑا سا نعمت اور پانی پیا اور روایت ملتا ہے پھر اپنے صندوق کو کھولا اس میں سے سوکھی روٹی نکالی مولا نے اور اسے مولا نے نوش فرمایا روایت میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ سوکھی روٹی ایسی روٹی ہوتی تھی کہ اگر کسی فقیر کو مولا علیہ السلام دے دیا کرتے تھے تو وہ کھان ہی پاتا تھے یعنی وہ روٹی صرف مولا علیہ السلام ہی نوش فرما تھے اور بعض مرتبہ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ یہ روٹی اگر خدا نہ خاصتہ کوئی مانگ لے مولا سے کہ مولا آپ یہ روٹی دے دیجئے تو مولا اسے اپنی روٹی سے ایک تکڑا روٹی کا توڑ کے عطا کرتے تھے جب وہ گھر لے جاتا تھا تو وہ روٹی کھانے کے قابل نہیں ہوتی تھی اتنی سوکھی روٹی تو ایک مرتبہ اس کے آنکھوں میں آنسو آ جاتا تھے کہتے تھے کہ ہمارے پاس اتنی نعمتیں موجود ہیں لیکن میرا مولا اسے سوکھی روٹی کھاتا ہے لہٰذا ایک مولا کے قرامت کے لئے ایک مولا کے نشانی کے طور پر یا مولا کے ان کے ہاتھوں سے ملی ہوئی نعمت کے سلزمیں وہ روٹی کو لے کے اپنے ایسے کسی جگہ پر رکھ دیتا تھا جہاں پر رسک فراہم کر کے لاکہ رکھتے تھے روزی جہاں پر لاکی رکھی جاتی تھی وہاں پر رکھ دیا کہتے تھے تو کہتے تھے کہ مولا کی روٹی جب تک ہمارے پاس موجود تھی ہمارے پاس رسک کی کمی نہیں ہوئی یعنی یہ مولا کی روٹی کی برکت بھی تھی کہ لوگوں کے گھروں میں رسک فراہم ہو جائے تھے اپنے دن کے ایک زندگی کے بارے میں بیان کر گیا مولا علیہ السلام سخاوت کیا کس طرح سے وہ سخاوت کرتے تھے لوگوں دیکھیں میں نے ابھی آپ کے سامنے سخاوت کے بارے میں بھی بیان کیا کہ کس طرح سے اس عالم میں افتار کے وقت دسترخان پر کوئی آیا تو اسے کس طرح سے پورے دسترخان کی نعمتیں دے دی لیکن ایک سخاوت روایتوں میں ملتا ہے کہ مولا کی ایسے سخاوت ہے کہ ایک مرتبہ مولا بازار کے قریب سے گزر رہتے اور جب بازار کے قریب سے گزر رہتے تو ایک شخص پہ مولا کی نظر پڑی تھنڈ کا موسم تھا مولا کے اس شخص پہ نظر پڑی کہ وہ کہٹا رہا تھا تھنڈ کے عالم میں اس عالم میں کہ اس سے وہ تھنڈ برداشت نہیں ہو رہی تھی مولا کا طریقہ تھا کہ کسی کو بھی پریشان مولا نہیں دیکھ پاتے تھے لہٰذا ہم مولا سے خریب گئے اور اپنی جو چادر تھی جو مولا نے قواہ کے اوپر چادر اڑی ہوئی تھی تھنڈ کے وجہ سے مولا نے اس چادر کو اتارا نکالا اور اس شخص کو مولا نے اس چادر کو گرم چادر تھی مولا نے اسے اڑھا دیا اور جیسے ہی مولا نے اسے اس چادر کو اڑھایا وہ مولا کے قدموں میں گر گیا اور گر گئے کہتا ہے کہ مولا میں آپ کا یہ شکریہ کس طرح سے ادا کروں میں کیا کروں مولا مولا نے کہا کہ آپ کچھ نہ کریں بس آپ یہ قرم کریں کہ جب بھی کوئی آپ کے سامنے غریب نظر آئے یا کسی ضرورت من نظر آئے تو اسے مدد کرا مدد کیا کریں اور روایتوں میں ملتا ہے کہ جب مولا گھر لوٹ کر آئے تو جناب زینب نے مولا سے کہا کہ بابا آپ کی چادر کہاں ہے تو کہا کہ بیٹا میں نے ایک ایسے سوالی کو دیکھا کہ جو تھنڈ میں کام رہا تھا میں نے اسے وہ چادر اڑھا دی تو ایک مرتبہ جناب زینب تڑپ کے تڑپ کے کہتی کہ بابا وہ چادر آپ کے پاس ایک ہوتا نہا تھی ایک ہی چادر تھی اس کے علاوہ آپ کے پاس چادر نہیں ہے اب آپ کا تھنڈی میں عالم کیا ہوگا تو مولا بیان کرتے ہیں کہ جس نے مجھے سخاوت کرنے کی توفیق عطا کی ہے وہ ہی میری مدد کرے گا اور اس عالم میں میری مدد کرے گا کہ مجھے تھنڈی سے میرا پرودگار ہی مجھے بچائے گا اور روایتوں میں ملتا ہے کہ مولا اس تھنڈی کے عالم میں میں پوری پوری راہ کھڑ رہے کے عبادت کیا کرتے تھے اور امام حسن مجھتبہ کہا کرتے تھے کہ بابا آپ کچھ دیر کے لئے میری چادر اڑ لیجئے تو مولا کہتے تھے کہ نہ بلکہ میرے بدن پر ہاتھ لگا کے دیکھو تو امام حسن علیہ السلام جب ان کے بدن پر ہاتھ لگا کے دیکھتے تھے تو کہتے تھے بابا آپ کا بدن تو گرم نصر آتا ہے جبکہ تھنڈی میں بدن تھنڈا ہو جانا چاہیے تو مولا بیان کرتے کہ خدا کو میری سخاوت اتنی پسند آئی کہ میں نے اپنے جانب سے ایک چادر اسے نکال کے دے دی تو خدا نے بھی اپنی قرامت مجھ پر بیان کی اور روایت ہمیں ملتا ہے کہ مولا کسی بھی وقت پورا پیٹ کھانا نہیں کھاتے تھے خوراک پوری نہیں ہوتے تھے مولا کبھی بھر پیٹ کھانا نہیں کھاتے تھے مولا کے سامنے اگر ایک روٹی جناب فاطمہ تو زیرا بیان کرتے ہیں کہ جب جوان کی روٹی میں ایک بنا کر علی مرتضی کے سامنے رکھتی ہوں تو مولا اس کے تین ٹکڑے کیا کرتے ہیں تین حصے اس کے کیا کرتے تھے ایک حصہ مولا کھاتے تھے ایک حصہ مولا اس عالم میں صندوق میں رکھ دیا کرتے تھے اسے سکھانے کے لیے اور ایک حصہ مولا لے کے باہر نکل جایا کرتے تھے اور روایت ہمیں ملتا ہے کہ جب مولا اس روٹی کو لے کے باہر جا دیتے تھے تو کوئی فقیر کوئی گریب کوئی مسکن نظر آتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ میں بھوکا ہوں تو مولا اسے روٹی عطا کر دیا کرتے تھے تو جناب فاطمت زیرا نے کئی مرتبہ کہا کہ یا علی آپ کا پیٹ کبھی نہیں بڑھتا آپ اس عالم میں ہوں کہ آپ اپنی گزہ کو پوری فراہم بھی نہیں کرتے تو مولا ایک کائنات بیان کرتے تھے کہ نا اور روایت ہمیں ملتا ہے کہ یہی آخری آخری وقت تھے جو میرے مولا کے جسم میں قمزوری تاری ہو چکی تھی کہ قم گزہ کھانے کی وجہ سے لوگوں کے درمیان میں میرا مولا اس عالم میں سخاوت کیا کرتا تھا کہ تاریخ کے جملے ہیں کہ مولا کے پاس کچھ بھی میسر نہ تھا کہ روایتیں بیان کی جاتی ہے کہ جب امام مرتضی کی شہادت واقع ہو چکی ایک کس رمضان گزر گیا اور شہادت واقع ہو چکی تو امام حسن جب اپنے بابا کو دفنہ کے آ رہے تھے اور جب دفن کر کے آ رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ اوفے میں چند ایسے چند بچے جو گریہ کر رہے ہیں تو ان سے مولا حسن قریب یہ انہیں چک کر آیا اور ان سے جانے کے بعد مولا پوچھتا ہے کیا سبب ہے کیوں گریہ کرتے ہو کیوں رو رہے ہو تو وہ کہا کہ تین دن سے جو ہمیں کھانا باٹنے والا تھا وہ ہمیں نظر نہیں آیا تو مولا تڑپ گئے مولا تڑپ گئے کہتے ہیں کیا کوئی علامت بیان کر سکتے ہو ہاں ایک علامت ہے کہ کیا علامت ہے کہ جب بھی وہ ہمارے دروازے پر کھانا رکھے جاتے تھے تو ہم نے انہیں کبھی نہیں دیکھا لیکن ہاں جب ہم نے دیکھا کہ وہ پلٹ کے جاتے تھے ہم نے ان کے دیدار نہیں کیے لیکن انہیں جب دیکھا تو ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے پشت پر گٹھے آ چکے تھے ان کی پشت پر اس عالم میں بوریاں اٹھانے کی وجہ سے ان کے پشت پر گٹھے آ چکے تھے اور روایتوں میں ملتا ہے کہ امام حسن اس وقت آنکھوں سے زارو قطار آسوبہ آکے کہتے ہیں کہ آج صرف میں یتیم نہیں ہوا بلکہ آپ تمام بھی یتیم ہوئے ہیں کہ میرا بابا رزق کا باتنے والا دنیا سے رخصت ہو گیا ابا شب زروت کا جب زروت کی رات ہے دن ہے تو کچھ شب زروت کی حالات مولا علیہ السلام کے بیان کریں گے کس طرح سے شب زروت جو ہے دیکھیں روایت بیان کے جاتے ہیں کہ شب زروت جو ہے امام کی وہ رات بہت تاریخی یا یوں کہیں کہ بہت زیادہ گمگین کی رات ہیں کہ تاریخ میں ملتا ہے کہ امام کی اتنے دشمن تھے جنہوں نے یہ پوری جنگ نہروان کے بعد ایک طرح سے پلاننگ کرنے شروع کر دی کہ جنگ نہروان میں کافی مسلمان اس دنیا سے رخصت کر گئے تھے کافی مسلمان تاریخ میں ملتا ہے کہ بہت زیادہ مسیبتیں جو تھی وہ جنگ نہروان کے بعد مسلمانوں پہ تاریخ ہوئی بہت زیادہ تو رہازہ روایتیں بتاتی ہیں کہ اس کے بعد اس عالم میں مولا کے دشمن آ چکے تھے کہ میں اتنی ظاہر تاریخے سے آپ کے سامنے نہیں بیان کر سکتی نہیں ان کے نام لے سکتی ہوں لیکن روایتیں بیان کے جاتی ہے کہ وہ دن تھا جس دن کے لئے مولا کے لئے پلاننگ کی گئی تھی پوری طرح سے کہ مولا کو کس طرح سے شہید کرنا ہے اور کس طرح سے کرنا ہے تاریخ میں ملتا ہے کہ یہ رات وہ رات تھی کہ جس دن افطار کے لئے امام شہزادی امی قلسوم کے گھر موجود جو رات یہ تھی وہ رات امام کے میں نے جیسے آپ کے سامنے پہلے بیان کیا تھا کہ امام ایک ایک دن ایک ایک اولاد کے گھر افطار کیا کرتے تھے اور اس رات ان کے گھر عبادت کیا کرتے تھے مولا کا یہ طریقہ ہوا کرتا تھا تو انیس رمضان کو جب جناب بی 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 بیان کرتی ہے کہ امی قلسوم کے جب وہ رات میں نے اپنے بابا کے لئے افطار کا دسترخان سجایا اس پہ میں نے نمک رکھا جون کی دو روٹیاں رکھی ایک پانی کا کوزہ رکھا اور ایک پیالے میں میں نے دودھ رکھا اور دسترخان اس عالم میں افطار کا میں نے بچھا دیا روایہ تو ملتا ہے کہ جناب بی 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 بیان کرتی ہے کہ کچھ دیر کے بعد جب بابا کی نماز تمام ہوئے اور بابا افطار کے دسترخان پر آکے بیٹھے تو بابا نے مجھ سے کہا کہ اے میری لادلی کیا چاہتی ہو بابا افطار کا دسترخان ہے آپ میرے خرمہ مہمان ہیں آپ نوش فرمائیے تو مولا بیان کرتے کہ میں اتنی نعمتوں کا حساب شاید اپنے خدا اندے آلم کو نہیں دے پاؤں گا لہٰذا تم ان نعمتوں میں سے کسی ایک نعمت کو اٹھا لو تو ایک مرتبہ کے لئے جناب اومی قلسنگ نے آگے بڑھی اور آگے بڑھ کے نمک کو بی بی نے اٹھا لیا جیسے نمک کو اٹھایا تو مولا کائنات نے روک دیا اور روکے کہتے ہیں کہ نا آپ اس نمک کو رکھ دو بیٹا اور اس کے بدلے آپ دودھ کو اٹھا لو تو کہا بابا دودھ اٹھا لوں گی تو آپ کس کے ساتھ روٹی کھاؤ گے کہا بیٹا آج میرا دل بہت بے چین ہے اور روایہ تو ملتا ہے کہ امام نے ایک روٹی لی ایک روٹی کے چند تکڑے کیے اور نمک میں اس روٹی کو دوبویا اور مولا نے اس روٹی کو نوش فرمایا اور اس کے بعد مولا نے ہر نعمت کا جتنی روٹی وہاں موجود تھی جتنی نعمتیں وہاں موجود تھی مولا نے ہر نعمت کا شکریہ ادا کیا اور اس کے بعد روایہ تو ملتا ہے کہ جب تمام شکریہ ادا کر چکے جناب اف امی قلصم کہتی ہے کہ ایک روٹی بھی میرے بابا نے پوری نوش نہیں فرمائی تھی اس کے بعد دسترخان اٹھا لیا گیا تاریخ میں بیان کیا جاتا ہے کہ بی بھی بیان کرتے کہ میں نے دیکھا کہ میرے بابا کچھ دل میں دروازے کے باہر جاتے دروازے سے اندر دا کھولتے پھر باہر جاتے پھر دروازے سے اندر دا کھولتے کہتے کہ میں اپنے بابا کی قدید کی اور میں نے بابا سے کہا کہ بابا مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ کے حالات کیا ہے کیا ہو رہا ہے کہ بیٹا اتنی میں نے جنگ کر لی اتنی جنگیں ہو گئی لیکن میں اتنا بیچین کبھی نہیں ہوا یہ رات میرے لئے وہ رات ہے کہ میرا دل کہتا ہے کہ شاید یہ آخری رات میری رات ہوگئے اور جناوی امی قلصوم نے گریہ کرنا شروع کیا اور مولا نے اپنی چند وسیعتیں بی بی سے کی اور اس کے بعد مسلنے پہ بیٹھے نماز میرے مولا نے انجام دی اور جب میرے مولا نماز انجام دے چکے مصطحب نماز انجام دے دی ایک مرتبہ بھی میرے امی قلصوم سے کہتے کہ میری لال میں اب مسجد جا رہا ہوں اور یہ کہے کہ جب بی بی امی قلصوم کے دروازے کو مولا نے کھولا اور باہر نکلے تو روایتوں ملتا ہے کہ کچھ پرندوں نے میرے مولا کے راستہ روک لیا اور مانو میرے مولا کے ابا کے دامن کو کھیچ کے کہتے کہ مولا آپ نہ جائیے اور تاریخ میں ملتا ہے کہ مولا مسجد پہنچے اور مولا جب مسجد پہنچے تو تاریخ بیان کی جاتی ہے کہ جب مولا مسجد میں پہنچے تو دیکھا کہ تمام لوگ اس عالم میں سو چکے تھے افطار سہر کا وقت ہو چکا تھا سہری کے بعد تمام لوگ آرام فرما رہے تھے کچھ عبادت کر رہتے کچھ سو رہتے مولا نے تماموں کو جگایا اور تاریخ میں ملتا ہے میں انشاءاللہ 21 رمضان المبارک کے دن میں یہ تمام واقعات آپ کے سامنے بیان کروں گی کہ کس طرح سے مولا نے جگایا اور کس طرح سے اور تاریخ میں ملتا ہے کہ ابن ملجم بھی اپنے تلوار کو اس عالم میں لیے ہوئے سو رہا تھا مولا اس کے قریب آئے اور مولا نے اس سے کہا کہ اے ابن ملجم میں جانتا ہوں تو نے اپنے نیچے کیا چھپایا ہوا ہے اے ابن ملجم آمادہ ہو جا کہ وقت نماز ہے اور روایتوں ملتا ہے کہ میرے مولا نماز کے محراب میں پہنچے جہاں مولا کا مسلح بچھا ہوا تھا اور جیسے ہی مولا نے پہلی رقت نماز انجام دے کہ سجدہ سجدہ میں میرے مولا گئے ہیں ابن ملجم دھوڑتا ہوا آیا اور میرے مولا کے گلے پر تلوار چلا تھی یہ تو شب ضربت یعنی کس طرح سے شب ضربت کا جو اس وقت ہم نہیں بتا سکتے کہ کہ ایک قرآن برپا ہوا کہ بعض اوقاتیں بیان کیا جاتا ہے کہ مولا کے سر پہ اس عالم میں ضربت لگی تھی کہ مولا کا سر شرگافتہ ہو چکا تھا اور ہم نہیں بتا سکتے کہ کس طرح سے کیا کیفیت تھی وہ دورہ جو مولا علیہ السلام کا تھا وہ جو مولا علیہ السلام کے اس وقت جو ایک کہا جاتا ہے کہ ایک ہسٹری تھی یعنی جو اس وقت کے لوگ تے کیا کیفیت تھی ہم نہیں بھائیں گے کر سکتے لیکن اس وقت جو ہم محسوس کر رہے ہیں یعنی شب ضربت کا آنا یعنی ہمیں پتا ہے کہ شب ضربت ہے تو ہمیں وہ ہو جاتے ہیں غمگین ہو جاتے ہیں کہ شب مولا علیہ السلام کس کو لگی یہ کائنات کا مولا جو سب سے قریبی رسول خدا صلی اللہ علیہ السلام کی جانشین رسول خدا آتے ہیں یعنی شہر زہرت ہے ان کی سر پر شگافت ہے ان کی سر پر شب ضربت لگی تھی آپ پہ بہت بہت شکر ہے کہ آپ نے ہمیں اپنے علم سے نوازا اور بس آخر میں میں ایک شیر پیش کرنا چاہوں گے جو شائر نے لکھا تھا مولا علیہ السلام کی شب ضربت پر کہ زنجیرے در یہ کہتے تھی مولا نہ جائیں مرغابیہ کی تھی صدا کے آقا نہ جائیں تھا آسمان پشور کہ مولا نہ جائیں بچے پکارتے تھے بابا نہ جائیں کیوں آسمان سرخ ہے یہ کیسا راز ہے دنیا میں آج علی کی یہ آخری نماز ہے ناظرین ہمیں امید ہے کہ آپ لوگ کو اس شو سے بہت سی معلومات ہو ہوگی مولا علیہ السلام کی سخاوت کے بارے میں ان کے زندگی کے بارے میں اور آج کی شب قدر کی فضلت روزے کی فضلت اور امید ہے کہ اسی طرح آپ ہمارے آگے بھی اسی طرح شوز دیکھتے رہیں گے اور ہم بھی یہی چاہیں گے کہ آپ کو اسی طرح سے ہم علم جو ہے آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں اسی طرح معلومات دیتے رہیں اور آج کشو ہم یہی ختم کرتے ہیں اور دیکھتے ریالیٹی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ